قربے قیامت خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا دل خراش واقعہ رونما ہوگا اللہ عزوجل کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے جب تک یہ قائم ہے دنیا باقی ہے جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی اور قیامت بھرپا ہو جائے گی قربے قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا جس کے فوراں بعد قیامت قائم ہو جائے گی بدبخت حبشی کے بارے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی پندلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی زائد ہے گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوری ٹانگوں والا ہے خانہ کعبہ کے پتھر اکھار اکھار کر پھیک رہا ہے آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا اللہ پاک نے نگاہ نبوت کو کس قدر قوی بنایا ہے کہ اگلے پچھلے واقعات کو ملائزہ فرما لیتی ہے بے شک ان پر یہ اللہ کی خاص رحمت ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی نہیں کر سکتا جو زبان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہو گیا ہو وہ ہو کر ہی رہے گا اللہ فرماتا ہے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہیں میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ اللہ پاک نے علم کے سمندر کے مقابل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک کترہ ہے مگر یہ کترہ مخلوق خدا کے لیے ایک سمندر ہے یقینہ رسول خدا کے علم کا اہاتہ نہیں کر سکتے تو سوچئے اس خالقی کائنات کے علم کی تو ورستوں کو کیا ہم جان سکیں گے رسول خدا نے ہمیں پچھلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی قصص سے بتایا ہے اگر کوئی دوست قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ایک عربی کتاب اللہ شاتہ لی شراتی السعاتہ کا اردو ترجمہ قیامت کی نشانیاں مجود ہیں اس کتاب میں قیامت کے بارے میں پانچ سو سے زیادہ احادیث و اثار کے ساتھ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے